موسیقی باتوں سے ہی کروں گا ایک تو یہ کہ ہمارا سٹوڈیو کا نمبر سکرین پہ آ رہا ہے اسی نمبر پہ آپ کال کر کے مجھ سے بات کر سکتے ہیں جب آپ کی کال تھرو ہو تو براہ مربانی اپنی ٹی وی کا والیوم ضرور بند کر دیا کریں تاکہ بغیر کسی ڈلے کے آپ کی مجھ سے بات ہو سکے اپنا سوال مختصر اور ایک تک محدود رکھیں میری کوشش ہوتی ہے کہ زیادہ زیادہ کالرز سے میں بات کر سکوں تو اس لئے اپنا سوال مختصر اور ایک تک محدود رکھیں پلیز اور جب مجھ سے اس پروگرام میں آپ کی بات ہو جاتی ہے تو اس کے بات بھی بہتر ہوتا ہے کہ کسی بھی وکیل سے جا کے اپنا کیس ڈیٹیل میں ضرور ڈسکس کر لیا کریں یہ وہ باتیں ہیں جو کہ میں ہر پروگرام میں ریپیٹ کرتا ہوں میں امید کرتا ہوں کہ اس پروگرام سے آپ کو ضرور فائدہ ہو رہا گا انشاءاللہ آپ کا کوئی بھی قانونی مسئلہ ہے تو اس پروگرام میں آپ مجھے کال کر سکتے ہیں پروگرام کا آغاز اپنے پہلے کالرز سے کرتے ہیں ہلو ہلو اسلام علیکم جی والیکم اسلام کو سب ہو رہے ہیں جی عویس پور رہا ہوں جی عویس اب بولیے کیا سوال ہے آپ کا جی میں میں نے یہ پتہ کرنا تھا سر کہ ایکچولی میں میریج ویزا پہ آیا ہوں پاکستان سے جی جی تو میں نے سویچ کرنا ہے میریج ویزا سے جو چھے مینے کو ہوتا ہے اس سے سپاؤز ویزا کے لیے جی جی تو میں دیکھ رہا تھا اس کے لیے جو ایف ایل آر ایم جو اپلیکیشن فارم ہے جی جی اس پہ تو میں آن لائن بھی اپلیکیشن کے ایک چوائس ہے اور ایک بائی پوسٹ آپ کر سکتے ہیں جی جی ان دونوں میں میں نے جب کمپیرزن کیا تو ڈیفرنٹ ڈیٹیلز وہ مانگ رہے ہیں تو آپ کے خیال میں کون سا بہتر ہوگا میں آن لائن اپلائی کرلوں یا بائی پوسٹ دیکھیں دونوں آپ دونوں طریقے سے کر سکتے ہیں اگر وہ ڈیفرنٹ ڈیٹیلز مانگ رہے ہیں تو وہ چونکہ فارم کی نویت مختلف ہے آن لائن چونکہ ابھی ریسنٹلی میرا خیال میں سٹارٹ ہوا ہے تو اس ویسے تھوڑا بہت ڈیٹیلز میں ڈیفرنٹ ہو سکتا ہے لیکن مینلی جو ریلیونٹ چیزیں ہیں جو ریکوائرمنٹ ہیں وہ آپ کو دونوں صورتوں میں پروف کرنی پڑیں گی اپنا ریلیشنشپ کا ہو گیا آپ کی فائننشل ریکوائرمنٹ جو ہے انگلیش کی جو ریکوائرمنٹ ہے جو کہ ویسے ہی آپ پورا کر کے آئے ہوں گے تو آپ دونوں میں سے کوئی بھی اپلیکیشن کر سکتے ہیں میرا خیال میں شاید تھوڑا سا زیادہ آسان ہو آن لائن اپلائے کرنا لیکن ہیونگ سیڈ دیٹ کوئی یہ بات نہیں ہے کہ آپ ایک طریقے سے اپلائے کریں گے تو وہ زیادہ بہتر طریقے سے کنسرر ہوگا اور دوسرے طریقے سے اپلائے کریں گے تو شاید اتنے بہتر طریقے سے نہ ہو تو ایسی کوئی بات نہیں ہے دونوں میں سے کوئی بھی آپ کرنا چاہے تو کر سکتے ہیں امید کرتا ہوں اویس صاحب کہ آپ کو آپ کے سوال کا جواب مل گیا ہوگا بہت شکریہ اگلے کالر کی طرف چلتے ہیں ہلائیو سوال وآلیکم السلام کون سب ہو رہے ہیں زاکر صاحب حمید بات کر رہا ہوں اگلے کالر کی طرف چلتے ہیں ویزا رفیوز ہو گیا اینٹری کلینس آفیسر نے یہ جیکشن لگائی ہے کہ آپ اس کی امیگریشن جو ہسٹری تھی وہ پور تھی ایسیو نے یہ لگائی ہے کہ آپ یوکے میں رہنے کے لیے سورس شادی کا یوز کر رہے ہیں تو میں مطمئن نہیں ہوں اسی وجہ سے میں آپ کی اپلیکیشن رفیوز کر رہا ہوں ابھی آپ سے مشروع یہ لینا تھا کہ اس کو پیل میں جانا چاہیے یا فریش اپلیکیشن کرنی چاہیے کس گراؤن پر وہ فائٹ کی جا سکتی ہے دیکھیں میرے حساب اس نے یہی پر اس کو نہ رگ رہ دی ہے دیکھیں وہ جو میرے حساب سے تو بلکل اس کو اپیل کرنا چاہیے اس کی وجہ یہ ہے کہ جو انہوں نے جو اپجیکشن لگائی ہے جو کہ انیوزیل نہیں ہے جو کہ ایسے کیسز میں لگاتے ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں جس طرح آپ نے کہا ہے کہ آپ کا دوست جو ہے وہ شادی کو ایسا ٹول یوز کر رہے ہیں یہاں پہ آنے کے لیے اور یہاں پہ رہنے کے لیے حالانکہ بیسکلی شادی جنون نہیں ہے جس طرح آپ نے بتایا ہے تو اگر یہ ایسی بات ہے شادی کی جنوننس پہ question کیا گیا ہے تو میرا نہیں خیال کہ اگر وہ دوبارہ سے application کریں گے تو اس چیز کو accept کر لیا جائے گا کیونکہ objection تو وہ یہ ایسی situation تو ہے نہیں کہ انہوں نے یہ کہا کہ آپ نے financial requirement کے سلسلے میں جو documents ہیں وہ پوری طریقے سے submit نہیں کیے تو پھر آپ fresh application کرتے ہیں وہ documents پورا کر کے دوبارہ سے لگا کے بھیج دیتے ہیں نئی application کے ساتھ بجائے appeal کرنے کے اب جو انہوں نے objection لگایا ہے وہ میرے خیال سے appeal پہ ہی clear ہو سکتا ہے obviously اس کا ایک نقصان یہ ہے appeal پہ کہ اس پہ time کافی لگ جاتا ہے لیکن unfortunately میرے حساب سے fresh application کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا ان کو appeal ہی کرنی پڑے گی میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو آپ کے سوال کا جواب مل گی ہوگا حنیف صاحب بہت شکریا نیکس کالر کی طرف چلتے ہیں hello 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 جی اسلام علیکم والیکم اسلام کون سب بہت رہے ہیں میں جی تاہر بات کر رہا ہوں جی تاہر صاحب بولیے کیا سوال ہے آپ کا جی میرا سوال یہ تھا کہ میرے فاس indefinite stay ہے جی جی اس کے بعد ہماری separation ہو گئی ہے جی جی indefinite stay مجھے 2009 میں ملا تھا جی جی تو اس کے بارے میں یہ پوچھنا ہے کہ میں پاکستان کچھ عرصہ قریباً دو سال سے زیادہ رہ کے آیا ہوں تو اس کے بعد میں میں نے پلائی یہاں پہ کیا ہے تو وہ مجھے بول رہے تھے کہ آپ سپاؤس ویزا پلائی کریں کوئی تو آپ جو پاکستان دو سال سے زیادہ رہ کے آیا ہیں تو آپ کا indefinite leave انہوں نے کینسل کیا ہے نہیں کینسل تو نہیں کیا جی یہ کب کی بات ہے کہ آپ دو سال سے زیادہ رہ کے آیا ہیں میں جی ابھی آئے ہوگئے بھی دو سال سے زیادہ ہوگئے یہاں پہ آپ اسی ویزے پہ آیا ہیں اور اسی ویزے پہ رہ رہے ہیں ہاں جی اسی ویزے پہ آیا ہوں تو اگر انہوں نے کینسل نہیں کیا تو پھر تو ابھی ابھی آپ کرنا کیا جا رہے ہیں میں مطلب کیا مسئلہ کیا ہے میں اپنا پلائی کرنا چاہتا ہوں پاسپورٹ دیکھیں پاسپورٹ تو آپ ابھی نہیں اپلائی کر سکیں گے کیونکہ اس کے لیے آپ کو آپ کو indefinite ملا کیسے وجہ سے تھا شادی شادی کی وجہ سے نا تو اگر شادی کی وجہ سے آپ کو ملا تو کم از کم آپ کو تین سال یہاں پہ رہتے ہوئے ہو جائیں اس کے بعد آپ چونکہ بیچ میں دو سال کے لیے چلے گئے تھے تو وہ شامل نہیں ہوگا تو آپ کو کم از کم یہاں پہ تین سال رہنا ضروری ہے پھر آپ نشنلیٹی کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں اگر آپ کو آئے ہوئے بھی صرف دو سال ہوئے ہیں تو آپ کو مزید کم از کم سال ویٹ کرنا پڑے گا تائر صاحب امید کرتا ہوں آپ کو آپ کے سوال کا جواب مل گیا ہوگا بہت شکریہ اگلے کالر کی طرف چلتے ہیں اللہ اللہ السلام علیکم اللہ السلام کون سب ہو رہے ہیں آسف بات کھا رہا ہوں جی آسف صاحب بولیے کیا سوال ہے آپ کا میرا سوال یہ ہے کہ تقریباً مجھے اس کنٹری میں بہتا تیرہ سال ہو گئے ہیں ادھر رہتے ہوئے جی جی تو ابھی جا کے ابھی تو میرا پہلے سٹیٹس نہیں تھا ابھی میں نے یورپین لڑکی کے سہاد شادی کی گئے جی جی تو انگلیش میریج بھی ہو گئی ہے میری جی جی تو تقریباً دو تین ویک ہو گئے ہیں مجھے کیس ڈالے ہوئے ہیں نیو جو ہے نا تو اس کے لیے ایک سمیں پتا کرنا ہے کام کی کب تک پرمیشن مل جائے گی اور دوسرا انہوں نے مجھے سینوں پر لگایا ہوا ہے جی جی تو کیا سمجھتے ہیں اس کے اوپر کوئی پرابلم تو نہیں آتی ہے سینوں کے اوپر جانا ہے آپ کی جو وائف ہیں وہ کام کر رہی ہیں آپ ہاں جی کام کر رہی ہیں جی تو جہاں تک جہاں تک کام کرنے کے پرمیشن کی بات ہے ابھی آپ کو اپلیکیشن داخل کیے ہوئے سبمیٹ کیے ہوئے دو ہفتے ہی ہوئے ہیں عام طور پر چھے یا آٹھ ہفتے کے اندر اندر سرٹیفیکٹ آف اپلیکیشن جیسے ہم کہتے ہیں وہ جو ایک نالجمنٹ ایک طریقی کا ہوتا ہے ایسی اپلیکیشنز میں وہ ہم آفیس کی طرف سے آتا ہے اس میں آپ کو کام کرنے کی پرمیشن دی گئی ہوتی ہے تو میرے حساب سے اگر بھی آپ کو دو ہفتے ہوئے ہیں تو مزید چھے ہفتے کے اندر اندر آہ ہففولی آ جانا چاہیے سرٹیفیکٹ آف اپلیکیشن اگر نہیں آتا تو آپ ان کو رابطہ کر کے کہہ سکتے ہیں کہ جی آپ کو سرٹیفیکٹ آف اپلیکیشن بھیجیں تاکہ آپ کام اگر کرنا چاہتے ہیں تو کر سکیں کیونکہ اس میں آپ کو کام کرنے کی اجازت ہوتی ہے جو آپ کا دوسرا سوال تھا وہ سائننگ سے ریلیٹڈ تو اس میں کوئی پرابلم میرے صاحب سے کوئی بات نہیں ہے آپ کی اپلیکیشن ابھی ہوم آفیس میں گئی ہوئی ہے اور وہ انڈر کنسیڈریشن ہے تو اس لیے پرابلم والی کوئی بات نہیں ہے امید کرتا ہوں اسے صاحب آپ کو آپ کے سوال کا جواب مل گیا ہوگا تینکیو ویری مچ اگلے کالے کی طرف چلتے ہیں اللہ علیہو جی اسلام علیہوزاقی صاحب کے حالے ہیں ٹھیک 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 اللہ علیہوزاقی جی کون صاحب ہو رہے ہیں علی باب کہنا صاحب ٹھیک 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 جی اللہ کے شکریر علی صاحب بولی آپ کیا سوال ہے آپ کا میرا دو چھوٹے قویشن ہے میں اپلائی کیا تھا وینڈو پر اپنی مسیز کے لیے میرے پاہ گیا لارہا ہے تو میں ڈائریکٹر ہوں کمپنی کا پچھلے ساہب ساہب سے تو میں اس کی کمپنی سے ویڈیز اٹھائی تھی سکس بانت کی تو اس کی بیس پر میں اپلائی کرنے کے لیے گیا میری مسیز بھی کمپنی میں اپلائی کام کرتی تھی تو جب میں وینڈو پہ گیا ہوں اپلائی سرویس پہ تو انہوں نے میری فائل ہولتے کر لیا انہوں نے اکاؤنٹس برا دیئے وہ بھی میں نے انہوں نے دے دیئے بزنس سٹیٹمنٹ بینک سٹیٹمنٹ وغیرہ سٹیٹی سکس انڈر دیا تھی سکتی لیا تو کیس ورکر نے کافی زیادہ بیعث کرنے کے بعد اس نے کہا کہ جو ہے آپ بزنس سٹیٹمنٹ بھی دیں اور آپ کی جو سیلری ہے نا وہ ون ایئر تو ہونی چاہیے آپ سکس بانت کی بیس پہ نہیں سکتے تو اب اس کے بعد اس نے ہولٹ کیا مجھے اب میں نے مسیز کی سیلری جو تھی میرے سٹی سکس انڈر کے اندر یہ مسیز کی سیلری ٹوال تھاؤزن مسیز کی بنتی ہے اور اراؤنڈ نائن تھاؤزن میری بنتی ہے تو اب میں نے وہ چیزیں لگا کے بھی دیا میرا ایک قویسٹن یہ ہے کہ اب اس کے بعد کتنی دیر میں مجھے ڈیل کریں کیونکہ میں پریمیر سرویس کے پیسے پہ کیا ہے قویسٹن میں یہ نمبر بھی یہ ہے اور سیکنڈی انہوں نے ویری سیتھ سیکنڈ ڈی جو ہے نا وہ مجھے ریٹرن کا بھی IHS کا کیونکہ میری میسے کے بس کل ویزا ہے ڈیپینڈنٹ ویزا ٹائر ون کا وہ سال کا بھی زیادت ہے تو یہ تھوڑی سی کنفیجن ہے ون ایڈر پاؤنڈ انہوں نے IHS سے فند کیا کہ سبھی پینڈنگ تھا تو میں نے لاز ویسے جو نا لاز ویسے فرائیڈے کو مجھے دیکھتی ہیں تو یہ کتنا ٹائم نگائیں لیکھیں جہاں تک ٹائم کی بات ہے نا تو آبیسی پریمیم سرویس ہے آم تو وہ ریلیٹیو لی جلدی ہی ڈیسائیڈ کرتے ہیں لیکن آم اس میں آپ نے غلطی یہ کی کہ آپ جیسے کہ آپ نے کہا ہے کہ آپ ڈائریکٹر تھے کمپنی کے اسی سے آپ سیلری ڈراؤ کرتے تھے تو اس میں ذرا ریکوائرمنٹ مختلف ہوتی ہیں آپ کو چھے مہینے کی نہیں سال کی ڈاکومنٹیشن دینی ہوتی ہے اگر آپ اگر آپ نے دی ہوتے تو شاید اسی دن فیصلہ ہو جاتا لیکن چونکہ آپ نے ڈاکومنٹیشن نہیں دی تو اس لیے غلطی ہوم آفیس کی نہیں ہے یہاں پہ جس کی ویسے وہ ڈیسیجن اس دن نہیں دے سکے بہرحال اب میرا اپنا خیال یہ ہے کہ چند ہفتوں میں ڈیسیجن آ جانا چاہیے اگر اب آپ نے سارے ڈاکومنٹس بھیجوا دی ہیں تو چند ہفتوں میں فیصلہ آ جانا چاہیے اگزیکٹ ٹائم سکیل بتانا ذرا مشکل ہے آبیسٹی انہوں نے جو بھی چیزیں دیکھنی ہے کیس پر کرنے اور ویریفائی کرنے اس حساب سے ہی وہ ڈیسیجن دیں گے جو آئی ایچ ایس کے آپ نے بات کی ہے تو آپ نے کتنا آئی ایچ ایس دیا تھا اپنی وائف کا میرا خیال میں کالر جہاں وہ جا چکے ہیں عام طور پر آبیسٹی آپ کو ڈھائی سال کا دینا پڑتا ہے لیکن جیسے کہ آپ نے کہا ہے کہ آپ نے آپ کی وائف کا بھی ویزا سال کا رہتا ہے تو شاید آپ نے اس انہوں نے اس کا ای ایچ ایس جو ہے بھی وہ مائنس کر دیا ہو تو اس وقت سے ہنڈر پاؤنڈز آپ کو ری فنڈ کیوں تو ویسے کوئی اسی پریشانی والی بات نہیں ہے فیلال آپ ڈیسیجن کا ویٹ کریں امید کرتا ہوں کہ ڈیسیجن جلدی آجائے گا بہت شکریہ نیکس کالر کی طرف چلتے ہیں حالیو حالیو اسلام علیکم جی حالیو اسلام کون سب ہو رہے ہیں ارکم بات کرنا ہوں جی مرمینگم سے جی اسلام صاحب بولیے کیا سوال ہے آپ کا جی میں نے ایک تو پوچھنا تھا کہ یہ سات سال کا جو بچے والا رول ہے وہ کیا ہے کس طرح ہے اور دوسرا مجھے ایس ون ٹونٹی سر ہوا وہ ہے جس کی ریپیزنٹیشن میں نے جمع کرائی ہوئی ہے لیسیجن جی جی میرا بچہ بھی سات سال کا ہو گیا ہے تو مجھے کوئی دوست بھی بتا رہے تھے کہ آپ کا اگر ایس ون ٹونٹی اس پہ اپنے ریپیزنٹیشن سات سال کا ہے موسیقا 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 ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں دلال شو میں ہوں زاکر خان برک پہلے جو کال دے رہے تھے اسی سلسلے کو بڑھاتے ہیں اپنے اگلے کالر کی طرف چلتے ہیں ہلو ہلو ہم آئے ٹاکنگ ٹو امزاکر ہم آئے ٹاکنگ زاکر صاحب مجھے فیس آپ کو بریفلی بتانا ہے پوچھنا ایک چلی وٹھاپن کٹ تھرکین یرز اگر میرے فادر اور والدہ یہاں آئے تھے کتنے عرصے پہلے اور پھر میرے پاس ہی تھے اور ان کو پھر میری والدہ کا انتقال ہوا اور میرے والد ساپ کو یہاں پہ ریسیڈنسی پر میٹ کا کارڈ ملا ویچ ایکسپائیر اور اب ہم نے واپس سے اپلائی کیا ہے اینڈ آف ایپریل مجھے یہ معلوم کرنا تھا کہ اس کا ٹائم کتنا لگ سکتا ہے دیکھیں ان کے پاس اسیوم کر رہا ہوں کہ وہ انڈیفنیٹ سٹے تھا انڈیفنیٹ تھا نا وہ ٹین یرز کا جو دیا ہوگا انہوں نے ریسیڈنسی پر میٹ دیا تھا ویچ ایکسپائیر کتنا عرصہ تھا کتنا عرصہ کیلئے تھا وہ کچھ پس تین سال کا تھا دھائی تین سال کا مجھے لگتا ہے دھائی تین سال کا اچھا تو ابھی انہوں نے ابھی آپ نے اپلائی کیا آپ نے اپلائی کیا کتنا ٹائم لگے گا کیونکہ میں نے بیٹیش پاسپورٹ کیلئے اپلائی کیا تھا مجھے آپ کی اگزیکٹ ان کی سیچویشن نہیں بتا کیونکہ اگر ان کے پاس انڈیفنیٹ تھا یا ہے تو پھر تو وہ نیشنالیٹی کے لئے اپلائی کر سکتے ہیں لیکن آپ مجھے بتا رہی ہیں کہ ان کو دھائی تین سال کا ویزا دیا تھا وہ ایک الگ روٹ ہے بہرحال کمنگ تو یہ قوشن اگر بھی انہوں نے اپلائی کر دیا ایکسٹینشن کے لئے تو عام طور پر 3-6 منس کا ٹائم فریم ہوتا ہے اس دوران اپلیکیشن ڈیسائیڈ ہو جاتی ہے عام طور پر within 3-6 منس بہت زیادہ ٹائم بھی لگ جائے کرتا ہے امید کرتا ہوں کہ جلدی ان کا کیس ڈیسائیڈ ہو جائے گا بہت شکریہ اگلے کالر کی طرف چلتے ہیں ہالے ہو جی سلام علیکم جی اسلام ابھی میری کال پہلے ڈروپ ہو گئی تھی والے اسلام جی بولیے اسلام صاحب وہ ابھی بچے کے باہت سات سال والا بتا رہا تھا دوسرا وہ آپ بتا رہے تھے کہ ایس ون ٹوینٹی جو میں نے آپ کو بتا رہی ہے جی 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 مجھے پتا چلا ہے کہ آپ فری افٹاس اس پر اپلیکیشن ڈال سکتے ہیں جی 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 یا آپ نئی اپلیکیشن اس پر اگر فری ڈال سکتے ہیں نئی اپلیکیشن ڈالی جائے یا فردر ریپیزنٹیشن ڈالی جائے اس پر دیکھیں آپ آپ نے پہلے کبھی اسلام اپلائی کیا تھا نہیں جی اچھا تو آپ کو پھر بہتر تو یہ ہوگا کہ آپ نئی اپلیکیشن کریں فردر ریپیزنٹیشن آپ نہیں کر سکیں گے کیونکہ آپ نے پہلے کبھی اسلام اپلائی نہیں کیا تو فردر سبمیشن یونٹ ہے وہ شاید آپ کی اپلیکیشن ایکسپٹی نہ کریں تو میرے صاحب سے آپ کو نئی اپلیکیشن کرنی پڑے گی اگر فیز آپ نہیں دے سکتے تو آپ فی ریپیشن کے لیے کر سکتے ہیں اس کے ساتھ کہہ سکتے ہیں کہ آپ کے فی ویف کی جائے آپ کے سرکمسانسز کو دیکھ پھر ہم آفیس پہ حسنا کرتا ہے کہ فیز آپ کو ویف کی جائے یا نہ کی جائے لیکن میرے صاحب سے آپ کو نئی اپلیکیشن کرنی پڑے گی بہت شکریہ اسلام صاحب نیکس کالا کی طرف چلتے ہیں ہلو ہلو اسلام علیکم وہلیکم اسلام کون سب ہو رہے ہیں جی زاکر صاحب میں سلمان بوتر میں نے لاش وقت آپ سے بات کی تھی ریگارڈنگ ٹی ہیومن رائٹ میں نے کیا تھا اور میری وائس کی منٹل ہیلپ پرابلم تھی اور ساتھ پیگنن پی تھی تو تب ہماری ہیرنگ ہوئی تھی جی جی تو ہیرنگ کا رزلٹ آگیا الحمدللہ ہیرنگ جو ہے وہ سکسیسفل ہوگی ہے چیلنج ہی ماشاءاللہ مبارکو آپ کو چلے شکریہ اللہ تعالیٰ جزا دے میں نے صرف یہ پوچھنا تھا کیا چانسیزر ہوم آفیس اس کے اوپر کر سکتے دوبارہ چالنج کے نہیں اور اگر نہیں تو وہ کتنا ٹائم اور لگے گا کیا پروسیجور ہے دیکھیں جب تک ڈیسیجن کو دیکھا نہ جائے تو یہ کہنا مشکل ہے کہ ڈیسیجن میں ڈیسیجن دیا اس میں کوئی قانونی غلطی ہو کوئی قانونی ایسا نکتہ ہو کہ جو جج نے صحیح طریقے سے ایڈریس نہ کیا ہو تو ویڈاوڈ لکنگ اٹھ دیسیجن بڑا مشکل ہے کہ میں آپ کو بتا سکوں کہ ہوم آفیس اپیل کرے گا کی نہیں اگر ہوم آفیس کی اپیل نہیں کرتا یا پرمیشن کے لئے اپلائے نہیں کرتا تو پھر عام طور پر دو تین مہینے کے عرصے میں ہوم آفیس کی طرف سے بائیومیٹرک کارڈ آ جانے چاہیے لیکن بعض وقت زیادہ ٹائم بھی لگ جایا بہت شکریہ سلمان صاحب نیکس کولا کی طرف چلتے ہیں ہاں لیو السلام علیکم جی وعالیکم السلام جی کون سب بول رہے ہیں اور کیا سوال ہے آپ کا جی میں خرم بات کر رہا ہوں کیسے ہیں زیکبائے ٹھیک ہے جی اللہ کا بہت کرم ہے جی خرم صاحب بولیے کیا سوال کیا آپ کا جی میرا سوال یہ ہے کہ میں اپنے بیٹے کے لیے اپلائی کیا تھا بریٹش پاس بورڈ پاکستان میں ہوتا ہے وہ اس کے لیے اپلائی کیا تھا تو میں نے دسمبر میں اپلائی کیا تھا ادھر نا جی جی تو بھی سکس منت ہو گیا لیکن ان کا اصر کوئی ریپانس نہیں آیا تو میں نے انٹرویو بھی دیا ہے ٹو منٹ پہلے ادھر رہا جی 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 تو اس کا کیا کی طرح کی ٹائم اور لگتا ہے دیکھیں دیکھیں انفورچنٹلی میں نے یہ نوٹ کیا ہے کہ جب آپ جب پاکستان سے اپلائی کرتے ہیں بریٹش پاسپورٹ کے لیے بچے کا جس طرح آپ کی سے اس میں کافی ٹائم لگ جائے کرتا ہے چھے چھے مہینے آٹھ ہٹھ سال سال بھی لگ جائے کرتا ہے تو اس لیے کچھ کہنا مشکل ہے جو بھی ہوم آفیس نے یا پاسپورٹ آفیس نے جو بھی انکوائریز کرنی ہیں ڈی ای نے وغیرہ کروانا ہے نہیں کروانا مجھے نہیں پتا آپ کا انٹرویو آپ نے بتایا ہے کہ ابھی ہو ہے تو آپ یہی کر سکتے ہیں کہ اگر آپ کے کوئی وکیل ہیں تو ان کے ذریعے ہوم آفیس سے رابطہ کر کے ان کو بولیں کہ جلدی اپلیکیشن ریسائیڈ کریں آپ کے بیٹے کی آپ اپنے ایم پی سے بھی کے تھرو بھی ریکویسٹ کروا سکتے ہیں لیکن کوئی فکس ٹائم سکیل بتانا ذرا مشکل ہے چھ مہنے آلریڈی ہو گئے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ جلد ہی کوئی نے کوئی فیصلہ آ جائے گا بہت شکریہ نیکس کالر کی طرف چلتے ہیں ہلائیو السلام علیکم والیکم السلام کون بہت رہی ہو کیا سوال ہے آپ کا سبب بات کر رہی ہوں ایکچری مجھے یہ پوچھنا تھا کہ مجھے نیشنالٹی کے لیے اپلائی کرنا ہے تو اس میں ایک تو لائف این یوکی ہے ریکوائر سیکنڈ اس میں جو انگلیش کے لیے ہے بی ون کی ریکوائرمنٹ ہے بی ون کی ریکوائرمنٹ اور اس میں دیوریشن کتنا ہے کہ میں اس وقت سنگل ہوں لیکن میں یہاں پہ اس کانٹری میں سپاؤز ویزاو جائی تھی جی تو لیکن مجھے انڈیفنیٹ میڈے وے مجھے ون این ہاف یر ہو گئے ہیں آپ کو یہاں پہ اپلائی کر سکتے ہیں آپ کو یہاں پہ رہتے ہوئے کتنا عرصہ ہو گیا مجھے یہاں پہ رہتے ہوئے تقریباً تھری این ہاف دیکھیں چونکہ آپ سنگل ہیں نا اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ سپاؤز ویزاو پہ ہیں اپنے ہزبن کے ساتھ نہیں ہے باپ تو آپ اپلیکیشن اپنے بیسز پہ کریں گی تو آپ کو یہاں پہ منموم رہتے ہوئے پانچ سال ہونا ضروری ہے سہرہ ضروری ہے جی سہرہ سید ٹھیک ہے بہت شکریہ اگلے کالر کی طرف چلتے ہیں مجھے ایک سوال پوچھتا ہے میں اصل میں ٹیر ٹو کی بیسز پہ آئیل آر اپلائے کرنا چاہ رہا ہوں میرے پانچ سال کمپلیٹ ہو جائیں گے اکٹوبر میں جی کوئسٹن یہ ہے سر کہ میں ایک ہسپیٹل میں کام کر رہا تھا وہاں میں نے سپوزیلی جوب جو ہے نا وہ چھوڑی تھی جولائے دوہزار پندرہ میں پھر جب وہ جوب چھوڑی پھر ملے نیسٹ جوب آفر ہوگی پھر میں نے جولائے دوہزار پندرہ میں تو پھر اس کے پاس جب وہ آ گیا سپمبر میں لیکن میں نے جوب ایکشلی نہیں سٹارٹ کی انٹل نویمبر تو انیٹو آج سے جو کہتے ہیں جی سکسی ڈیرز کا ڈیفرنس جو ہے اگر اس سے زیادہ ہو تو آپ لیگیبالیٹی آپ کی وہ چیز ہو جاتی ہے فور آئیل آر اس کے بارے بے تھوڑا بتائیے گا کہ ہاو ڈازیٹ میٹر کے کارڈ اگر آپ کے پاس آ جائے آپ کا ویزا اگر لگا ہوا ہو تو ڈازیٹ افیکٹ ڈائٹ سکسی ڈیرز اور جوائننگ ڈیٹ ہوتی ہے ہوسٹیلز میں جیسے جوائننگ ڈیٹ ہے آپ مجھے یہ پتائیں پہلے آپ کے فائی ویئرز کب پورے ہو رہے ہیں اوکٹوبر میں اور آپ کا ویزا کب تک کا ہے سر ابھی تو ہے میرے دو تین سال کا ویزا مطلب ویزا اور بیسکلی آپ اوکٹوبر میں اگر پورا کر رہے ہیں تو دو تین مہینے کا ہی ڈیفرنس آ رہا نا جی جی نہیں ایسر میں وہ کہتے ہیں کہ ابھی میں آن لائن پڑھ رہا تھا ایک گروپ کے اندر اس نے کہا جی اس نے کہا جی میرا سکسی سکس جیس کا گیپ تھا بٹوین دو ایمپلومنٹ جی جی میں اسی پیار ہوں میں اسی پیار ہوں دیکھیں جنرلی سپیکنگ ایس آپ کے پاس ٹیر ٹو ویلیڈ لیو ہو فائی ویئرز سے تو کیس ورکر کی اتنی دسکریشن ہوتی ہے کہ وہ آپ کو آئیل آرڈ وہ کر سکتے ہیں میں نے اس لئے آپ سے پوچھا تھا کہ آپ کا ویزا کب تک ہے کہ میرا جو مشورہ یہ ہوگا تو بی آن دا سیف سائیڈ ایڈوائز یو کہ آپ ٹھیک ہے آپ اکٹوبر میں شاید الیجبل آپ کے پانچ سال پورے ہو گئے ہوں بے شک آپ کی بیچ میں جاب جو ہے وہ شاید چار چار مہینے کا گیپ آ رہا ہے جو بھی ہے آپ کے پانچ سال چونکہ ٹیر ٹو پر پورے ہو جاتے ہیں تو آپ اپلائے تو کر سکتے ہیں آئیل آر اور ٹیکنیکلی سپیکنگ آم شاید آپ کو مل بھی جائے لیکن لیکن ٹو بی آن دا سیف سائیڈ میں آپ کو یہ بولوں گا کہ آپ تھوڑا چونکہ آپ کے پاس ویزا ہے تو آپ تھوڑا سا ویٹ کریں جب آپ کا جو وہ گیپ جو ہے دو تین مہینے کا چار مہینے کا آ رہا تھا وہ پورا کر کے پھر آپ انڈیفنیٹ کے لئے اپلائے کریں تو اس میں آپ کو کسی قسم کی کوئی اس میں رسک نہیں ہوگا امید کرتا ہوں سہیڈ صاحب کیا آپ کو آپ کے سوال کا جواب مل گیا ہوگا بہت شکریہ اگلے کالر کی طرف چلتے ہیں ہلو 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 اسے کا مطلب ہوگی اسے کا مطلب ہوگی مطلب ہوگی میں نے ایک مطلب ہے میں نے شادی کیا ہے پاکستان میں میں اپنی بیٹی کو لے آتا ہوں میں ادھر فل ٹائم کام کرتا ہوں ہمارا ویجز سے اٹھارہ ہزار چیس ہو جی جی لیکن ہمارا ایک بیٹا بھی ہے ادھر بچہ ہے نا جی جی تو ہمارا اس جیسا بند ہے ٢٠٠٠٠ اوکے تھے کہ آپ کو بنانا پڑے گا میں کسی اور سے مدد لے سکتا ہوں یہ اس کے بارے میں اس کے لیے معلومات کیا ہوا ہے جی دیکھیں کسی اور سے مدد تو لے سکتے ہیں اگر آپ کے کوئی اور فیملی ہے کوئی جو کہ مدد کرنے کے لیے راضی ہے اور وہ کام کر رہے ہیں یا ان کے پاس سیونگز ہیں تو وہ فائننشلی انڈرٹیکنگ دے سکتے ہیں اور ساتھ جی وہ جو شارٹ فال آ رہا ہے وہ مینٹیننس جو ہے اس کی گیرنٹی کریں گے اور وہ دیں گے کر تو سکتے ہیں بہتر یہ ہوتا ہے کہ انکم کی ریکوائرمنٹ جو ہے وہ پوری ہو تاکہ آرام سے ویزا مل جائے لیکن اگر شارٹ فال آ رہا ہے جس طرح آپ کی کیس میں آ رہا ہے تو آپ تھرڈ پارٹی سے ہیلپ لے سکتے ہیں صرف اس میں ایشو یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ تھرڈ پارٹی سے ہیلپ لیتے ہیں اس میں سارے آپ کو ڈاکومنٹیشن دینی پڑتی ہے صحیح طریقے سے ان کی طرف سے انڈرٹیکنگ وغیرہ لیکن جو ویزا ہوتا ہے وہ بھی آپ کی وائیو کو پھر دس سال بعد انڈیفنیٹ کیلئے کوالیفائی کریں گی وہ پانچ سال کے روٹ میں نہیں آئیں گی وہ دس سال کے روٹ میں آئیں گی بہتر ہے اس سلسلے میں کسی وکیل سے جا کے اس کو ڈیٹیل میں ڈسکس کریں بہت شکریہ پانچ سال کے روٹ میں کام کسی روٹ میں ہمیں گی ہمارے ایسا کسی روٹ میں کامی کیا چیز اپس شکریہ ایسا کسی روٹ میں دخول کا کرنی بہت شکریہ کریں گے کیونو historically من اللہ کاری مقاب dennن کریں گے بلک یا اولارği حکemic معنی ج کتابی محرانات انگیزور صرف تو انگیزور کتابی نظر رکھنی رکھنی ہے اس پر رکھنی ہے کتابی جو دیگر ایترکی معنی محران اگرام اگرد lol. انگیزور کتابی رکھنی سیر محران اگر لک surprise یا اگرام اگرام کتابی محرانات انگیزور کتابی بیجاب معنی لانسان شکته من جید سیکنگیر سیکنگیر رکھنی ہے کہ اگرار رکھنی علیکن اسیلوم کا مکم کا ٹکاری پہنچانک کا ساتھا ہے اور دیں گیا ہے گیا ہے کچھ می سکرم چاہم اسیلوم کا شکریہ ساتھا ہے مکم شکریہ انہی سکرم دیتے ہیں امیاری دیتے ہیں جب آپ کا مکم کو دکھر رہے آنچہ ہے جیزیار ضرور بھی رہے نسبتا ہے اگر قمام کنج رہے کرنیا ہے چیزی مکم قابل دیتے ہیں کیا بڑی روی جائی شکریہ اسے کا ذات کی انتظار کی یہ نہیں ہے اس کا یہ اس کے لئے وقت تو اس کی تک مجھے انتظار حم افزائز اور اس کا حضرت عملائی کی بای جگہ تنسانی اگرام لحم افزائز ایختی طرف آپ کو تعالی کی ہے اگر آپ کیا انتظار جلو محطہ اور اگر آپ کیا انتظار حم افزائز اور جلو نظر فرمائی کیا تینکیو ویری مچ ناظرین ایک وقفے کا پھر ٹائم ہو گیا ہے میرا ای میل اڈریس اگر آپ مجھ سے رابطہ کرنا چاہیں پروگرام کے بعد بھی تو اس وقت ہی سکرین پہ آ رہا ہے آپ نوٹ کر سکتے ہیں جیسے کہ میں نے کہا ایک وقفے کا ٹائم ہو گیا آپ کدھر جائیے گا نہیں میں تھوڑی دیر میں دوبارہ حاضر آتا ہوں جی ویکم بیک ویورawi vergam کا یہ چونکہ آج سیگمنٹ ہے تو بغیر کوئی وقت ٹائم جائے کی وہ اپنے اگلے کالہ کی درف کچھ لتے ہیں ہلا اللہu ہای یہ رائٹ یا ایک ایس ie am fine یا اس مح足ی ویری مراہ ویری محیل کی رui السئلائی دیو اہ، مسا لي شایئی پر ٹائم ہے اہ، اس دانے شغیدار گینڈی جہیں اور س célہ coaster اکی ویری محل Martan گر فہماری مقابی کی طور پر سنید جیسے ایسیت کا کار شخصہ سنیدہ ہیں برشاکر کونی ایسیتہ اور جیسی برشای بیدی ایسیتہ ایسیتہ کارید کارید مجید تو پر بیدیوی اور گوزی کارید مجید ایسیتہ جلس میں اس کی طرفに نے اسمیقی جلس کے لیے ڈالین کے لیے نہیں پیشمی ق وبچی میں کیا اور فی وزری پیشت کے لیے اسمیقی صرف خود؟ اسمیقی مگر برائے اندر مغیرنی کسیس کے لیے دور پراہ مونین Cause I ummm переходed that he when he came here you said he applied for asylum he's got an ALC card probably asylum registration card but what I'm asking is you said that he then submitted another application for which he hasn't received anything so I was asking what what sort of application was that than what is well there are so many applications so obviously you need to know exactly what his situation is in terms of coming to your other question whether he can apply for national insurance number or not if he hasn't got a visa then he can't apply for national insurance number I hope I've answered your question thank you very much next caller hello السلام علیکم السلام کون سب آرہے ہیں جی شیداد بات کر رہا جی شیداد سب بولیے کیا سوال ہے آپ کا جی فرنجی میرا قوشن یہ ہے کہ میں آجا سوڈنٹ آئیت سوڈر 11 میں جی جی تو فورٹین میں میں نے پلائی کیا فردر اکسٹنشن کے لیے جی جی تو سوئی کی وجہ سے ریفیوز کر دیا گیا لیکن مجھے نہیں بتایا گا پھر سوڈر میں جوہاں میں ڈیٹینڈ کر دیا گیا تو اس کے وائل میں نے شادی کر لی تھی تو ہیٹ دو ویک ہوئے تھے جی جی تو پھر میں نے جوڈیش ریوی اپلائی کیا تو انہوں نے رائٹ آف اپیل دیا تو اس میں اپیل میں نے ون کی تو اس کے بعد مجھے چار ماہ کا ویزہ بلا ابھی مارچ میں مارچ 2018 میں پور ماہ کا مجھے ویزہ دیا گیا دیبی پہ رہا ہو گیا تو اور مجھے رہتے ہوئے تقریباً تین سال ہو گئے تھے تو میں نے بھی اپلائی کر دیا اپلائی کر دیا اپلائی کر دیا میں نے خود اپلیکیشن جو ہے اپلیکیشن فارم جو ہے جی وہ سمجھ رہا تھا تو میں نے خود اس کو پھل کیا اور ایک سولیسیٹر جانے والے انہوں کو چک رہا وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے تو میں نے ان کو پیج دیا لیکن ہماری ویجز جو تھی وہ پوری نہیں تھی جو بریباً ٹھارہ لار بن تھی جی آپ کا سوال کیا ہے میں نے سوال جی ہے کہ اپلائی کرنا چاہیے تھا لیکن میں نے اپلائی کر دیا لیکن میرے دو بچے بھی ہیں پائی بھی گیا اور ساتھ رہتے ہوئے بھائی سے جتین سال بھی ہو گئے تھے لیکن ویجز جی میرے کچھ چار پانچ سو کون شاٹ تھا تو آیا ابھی میں نے دو ماہ ہو گئی اپلائی کیا کہ مجھے کوئی اپلائی کو لیٹر نہیں ملا تو مجھے سنگ اپنٹ دیئے تھے کوئی جی 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 تو آیا اس کو کتنا ٹیم لگے گا اور کتنے چانسیز ہیں اس میں اور کون سا ویزا میں ایکسپیکٹ کر رہا ہوں کہ یہ اپلائی ایم والا جو ہے سپوز ویزا آیا وہ مجھے پیرے خروف پہ دانے گی دیکھیں پہلی بات جہاں پہ پہلی بات تو یہ ہے کہ جو آپ ٹائم کی بات کر رہے ہیں عام طور پہ ایسی اپلیکیشن تین سے چھ مہینے کا ٹائم فرم ہوتا ہے دوسری بات یہ کہ جو ویزا کی آپ بات کر رہے ہیں اگر آپ انکم کی ریکوائرمنٹ نہیں پوری کر رہے تھے تو پھر آپ کو ٹین یئرز روٹ پہ عام طور پہ ڈالتے ہیں لیکن لیکن مجھے حرانگی اس بات پہ کہ آپ کے پاس جو آپ کو جو انہوں نے لیو دی ہوگی جو وہ ویسی ٹین یئرز روٹ پہ اگر آپ آلیڈی ہیں تو پھر دوبارہ سے ٹین یئرز روٹ پہ ڈالنے کا دوبارہ سے اپلیکیشن کرنے کا مجھے کوئی زیادہ فائدہ نظر نہیں آتا تو مجھے نہیں لگتا کہ آپ جو اپلیکیشن کی ہے وہ آپ کو کرنی چاہیے بھی ٹھیک ہے نہیں بہتر ہے کہ آپ اس سلسلے میں کسی وکیل کے پاس جا کے اس کو ڈیٹیل میں ڈسکس کر لیں بہت شکریہ اگلے کال آئی کی طرف چلتے ہیں حالیو جی اسلام علیکم زاکر صاحب دو پسچن ہیں میرے والی اسلام جی بولیے ایک تو ایک تو میں نشنلٹی پلائی کرنا چاہ رہا ہوں اپنے اور اپنے دو بچوں کی نیکس ویک لیکن میرے ساتھ اپن ہو گیا تھوڑا اوور سپیڈنگ پہ مجھے یہ لازت ویک ٹری پوائنٹس اور ہنڈر پاؤن جرمانہ ہو گیا تو وہ پوچھنا تھا کہ وہ اس پہ نشنلٹی پہ کوئی عصف کرے گا یعنی اور دوسری یہ کہ میرا قزن اپنی وائف کو بلانا چاہ رہا ہے اور تقریباً دس یارہ سال سے پاکستان نہیں گیا لیگل تھا ٹیکس دیتا ہے سب کو لیکن جان نہیں سکا بیوی اور بچی ہے اس کی تو اس کا کوئی چانس بن سکتا ہے کہ وہ یارہ سال دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے جو آپ کا پہلا سوال تھا جو اگر آپ کو کوٹ سے کوئی کنوکشن وہ نہیں ہوا یہ فائن کوٹ سے نہیں ہوئے تو پھر تو کوئی عام طور پر فرق نہیں پڑتا لیکن جنرلی سپیکنگ اگر کوٹ سے آپ کو فائن بھی ہوا ہے تو پھر جو کیس فر کر ہوتا ہے وہ آپ کی اپلیکشن ریفیوز کر سکتا ہے جو آپ کے دو سے ریلیٹڈ ہے اگر وہ آنا چاہتا ہے تو بلا تو ایسے ٹیکنکلی سکتے ہیں لیکن بہتر ہے کہ ایک آت چکر لگا کے پھر آنے کے بعد اپنی وائف کیلئے اپلیکشن کریں بہت شکریہ نیکس کالا کی طرف سلتے ہیں حالیو اللہ السلام علیکم اللہ السلام کون سب ہو رہے ہیں تو الحمدللہ اپیل میری اللہ ہو گیا اور زیدہ میرا آ گیا ہے لیکن جب میرا آپ نے شہزاز صاحب اب اپشار تھوڑی تے پہلے بھی کال کیے نہیں نہیں میں نے ابھی کیا اچھا جی تو میں نے جو ان سے وہ میرا اپیل اللہ ہو گی تھی تو اس کی دیشتے انہوں نے دوبارہ وام آفر مجھے لیٹر لکھا کہ آپ کا ہیلتھ سرچار ہم نے آپ کو واپس کر دیا تھا لیکن میں نے جب چیک کیا ہیلتھ سرچار صرف ہندرڈ فاؤنڈ ریفانڈ آیا اس کا جی انہوں نے مجھے کہ تم دوبارہ ہیلتھ سرچار سرمیٹ کرو نا تو میں نے دوبارہ کر دیا اور مجھے ویزا بھی آ جائے لیکن اب میں سوچ رہا ہوں کہ مجھے کیا میں اپلائے کروں کہ مجھے ریفانڈ جی اس میں ٹائم لگا دیتے ہیں کافی لیکن آپ کو اگر ہوم آفیس نے ڈبل چارج کر لیا ہوگا تو آپ کو واپس کر دیں گے بہت شکریہ نیکس کالا کی طرف چلتے ہیں ہلائے ہو ہلائے ہو جی ہلائے ہو سلام علیکم وعلیکم اسلام کون سب ہو رہے ہیں میں امتیاز ہو رہا ہوں جی امتیاز سب بولیے کیا سوال ہے آپ کا سوال سے میرا سوال ہی ہے میں نے چھ مہینے پہلے کیج کیا تھا چار جا تھا دو تین سال سے میری ریفیوز ہو گیا کوٹ میں چلا گیا کوٹ میں میرے اپیر تھی تو اس میں کیا ہوا کوٹ کا فیصلہ بھی آیا کہ ہم سیٹسفائی ہیں لیکن کوٹ جو ہوم آفیس ہے وہ ویڈراؤ کر گیا ہے یہ چار مہی کی ڈیٹھ تھی تین مہی کیا ہوم آفیس سوری ہوم آفیس نے ہوم آفیس نے فیصلہ پہ ڈراؤ کر دیا ہوم آفیس نے جو اپیل میں گیا تھا میں جی ہوم آفیس پہ ڈراؤ کر گیا ہے کوٹ کہتا ہم سیٹسفائی ہیں ایک لیٹر ہے چار مہی کو اس کے بعد اب کوئی نہیں ہے اب ہوم آفیس کیا کرے گا اب یہ اپلیکیشن کونسی ہے کوئی ویزے اینتری کلیرنس اپلیکیشن تھی میری میں شادی کی تھی یورپین سے جی جی پانچ سال کا ویزا ملا تھا جی جی وہ دو ہزر بارہ کو ویزا ختم ہوا بارہ سے پلائی کیا ہوئے لیکن وائف اور بچہ دونوں جرمن واپس چلے گئے جی جی اس وجہ سے دو دفعہ اس نے ریفیوز کیا تو پھر پھر کوٹ نے کہا کہ ہوم آفیس نے ویڈراؤ کر لیا اگر ایسی بات ہے تو پھر آپ کو ہوم آفیس سے رابطہ کرنا چاہیے اگر ہوم آفیس نے فیصلہ ویڈراؤ کیا ہے تو شاید وہ دوسرا ڈیسیجن آپ کے فیور میں دے رہے ہوں اگر وہ نہیں دیتے تو پھر آپ اپیل کر سکتے ہیں بہت شکریہ نیکس کالر کی طرف چلتے ہیں ہلو سولیسٹر ہلو جی ہلو اسلام والم اسلام کون سب ہو رہے ہیں ایلی بادگار جناب جی بولیے چھوٹا سا پسٹن ہے آپ سے جی بولیے میں نے وائف کے لیے ویزے کے لیے اپلائی گیا تھا اور ان کا ویزہ ہو گیا ہے لیکن مسئلہ ہی ہے وہ پریگنٹ ہے اس وجہ سے وہ ٹرول نہیں کر سکتے جی 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 تو ہم کے کیا کرنا چاہیے ان کو چاہیے کہ وہ برٹش آئی کمیشن ان کو انفارم کریں وہ وہی پہ ہیں اگر تو ان کو انفارم کریں کہ اس وجہ سے وہ ٹرول نہیں کر سکتے تو پھر وہ ان کو آگے گائیڈ کریں گے بہت شکریہ نیکس کال اگر چلتے ہیں ہلو ہلو اسلام علیکم جی والیکم اسلام کوئی سب بول رہے ہیں جی میرا نام ناصر محمود آجی جی بولیے ناصر صاحب ہاں جی سر ہوئے آسے کہ میں نے اپنے والد صاحب کے لیے اپلائی کیا تھا ویزیڈ ویزے کے لیے دو دفعہ رفیوز ہو گیا ہے جی جی تو کیا میں کوئی اپیل کر سکتا ہوں دیکھیں ویزیڈ ویزے کے لیے آپ اپیل تو نہیں کر سکتے آپ جیڈیشل ریویو کے لیے جا سکتے ہیں اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ نے ساری انفرمیشن اور سارے ڈاکومنٹ صحیح طریقے سے دیئے تھے آپ کی سٹرونگ اپلیکیشن تھی والد صاحب کی اور اس کو ہم آفیس نے غلط ریفیوز کیا ہے تو پھر آپ جیڈیشل ریویو کے لیے جا سکتے ہیں بہتر ہے اس سلسلے میں اگر آپ چاہیں تو کسی وکیل سے جا کے ڈیٹیل میں ڈسکرس کر لیں بہت شکریہ نیکس کالا کی طرف چلتے ہیں ہلو 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 جی ہلو اسلام علیکم والی اسلام کون سب ہو رہے ہیں سر میں عظیم بات کروں شہف ہیل سے عظیم صاحب بولیے کیا سوال ہے آپ کا سر میں دو کوسچنیں ایک کوسچن یہ ہے کہ میں نے فل رو میں پارٹنر روٹ پر کیس اپلائی کیا تھا تو وہ تویق کی بیسیز پر ریفیوز ہو گیا جی جی پھر ہم اپیل کا رائٹ ملا ادھر سے بھی ہم لوس کر گئے تھے جی ڈیشی ریو بگیں ادھر بھی ہم لوس کر گئے تو ابھی وہ سنا کہ تویق کا کوئی نیا ڈسیجن آیا تو اب ہم نے دوبارہ اپلیکیشن ڈالی ہے جی تو کیا کوئی چانس ہے دیکن دیپینڈ کرتا نا تویق کا ہوم آفیس کے پاس کیا ایویڈنس آپ کے خلاف کے ٹوئیک میں جو ہے آپ کے خلاف جو نے فیصلہ کیا ہے تو آپ کے خلاف کوئی ثبوت بھی ہے ہوم آفیس کے پاس نہیں تو یہ اس چیز پر ڈیپینڈ کرتا ہے بہرحال آپ نے صحیح کیا آپ نے دوبارہ سے اپلیکیشن کی ہے اب ہوم آفیس اس پر ڈسیجن دے گا پھر اس کے حساب سے آپ آگے چل سکتے ہیں بہت شکریہ عظیم صاحب اسلام علیکم جی اسلام کون سب ہو رہے ہیں میں جی رضوان بول رہا ہوں مجنسٹرس رہی رضوان صاحب بولیے کیا سوال ہے آپ کا اصل میں کوئی چھ سات مہینے پہلے میری بیگم کا انتقال ہو گیا ہے اور بچے میرے چھوٹے ہیں تو میں نے دوسری شادی پاکستان میں کیا ہے جی جی اس کا طریقہ کار مجھے معلوم کرنا تھا کہ کس طریقے سے میں وائف کو لاؤں گا دیکھیں وائف کو آپ آپ لا سکتے ہیں ملکل آپ کو انکم آپ کی منموم انکم جو آپ کی ہونی چاہیے وہ اٹھارہ ہزار چھے سو پاؤنڈ ہونی چاہیے آپ کی وائف جو ہے وہ وہاں پہ انگلیش کا ان کو ٹیسٹ پاس کرنا پڑے گا اور پھر یہاں سے آپ اپلیکیشن کر سکتے ہیں آپ کو اپنے انکم سے ریلیٹڈ پیس لیوز بینک سٹیٹمنٹس سارے دینے ہوں گے اپنے ویڈنگ فوٹوگرافز وائف کے ٹی بی کا سرٹیفیکیٹ انگلیش کا سرٹیفیکیٹ آپ کی جو کمیونیکیشن ہے جو آپ جس طریقے سے بھی آپ کمیونیکیٹ کرتے ہیں واتس ایپ پہ یا ٹیلی فون کے ذریعے نارمل فون کارڈ سے وہ سارا ریکارڈ دینا پڑے گا ویڈنگ فوٹوگرافز میری سرٹیفیکیٹ جیسے کہ میں نے کہا یہ اپلیکیشن آپ یہاں پہ کر سکتے ہیں یہاں پہ بہتر ہے کسی بھی ویکیل کے پاس آپ جا سکتے ہیں شیفیلڈ میں ڈاکومنٹ سارے سبمیٹ کرنے پڑتے ہیں امید کرتا ہوں آپ کے سوال کا جواب مل گیا رضوان صاحب بہت شکریہ اگلے کالا کی در چلتے ہیں ہلو ہلو اسلام علیکم ہلو اسلام کون سب بھو رہے ہیں جی میں زہید بھول رہا ہوں جی بولیے کیا سوال ہے آپ کا سوال میں انگلیش میں بات کرو پیس جی آپ کو آمین بات کرنے yes from advice about my cousin brother basically he craamed asylum he came to this country in 2004 and he was refused political asylum he was also i think his name came under the legacy scheme as well and he was refused again okay he's now putting an application to the home office he's now living with a partner and he's given two years جوارا ہمارا 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 ہے وہ جوارا ہے وہ اس کے ماتنے پر ہے وہ باتنے اچہ به perceber اس کیا اس کا ماتنے کی اور وہ اب اس کے ماتن میں بھی قررت عام شہر ہے نے جوارا ہے نہیں کچھ زمات جمال تقریبا ماتنے کی ہے چاہتے ہیں اور تمام اس لئے اس کے لئے کوئی اولئے کو بڑھتے ہیں ٹھائی کو سکرنے کے لئے کیا یہ اگر بڑھا جعلی ہے اور مجھے جاہنے لئے و من کے لئے کیا نہیں شکریہ تو ایک لئے اہمین شنچل اور میں قدرت کو بڑھتے ہیں فکر اس کے لئے نے ایک حقین ہے وہ کچھے چھرے ہیں جگہیں اس کے لئے است ہے جاہنے کرنے کے لئے car اس کا بڑھتے ہیں then he can take it from there thank you very much ناظرین پروگرام کا وقت جو ہے آج کا وہ چونکہ ختم ہوگی ایسے ہیں مزید کالز ہم نہیں لے سکتے میرا ایمیل ایڈرس سکرین پہ آ رہا ہے اگر آپ مجھ سے اس ایمیل ایڈرس پہ رابطہ کرنا چاہیں تو پروگرام کے بعد بھی کر سکتے ہیں انشاءاللہ اگلے ہفتے نیکس ٹیوزڈے کو چھے بجے شام کے آپ سے دوبارہ وینس ٹری پہ ملاقات ہوگی اپنا خیال رکھیں دعا میں یاد رکھیں بہت بہت شکریہ اللہ حافظ